السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیو پر ناظرین اکرام ملک بھارت کی ریاست مہراشت کے شہر مالگاؤں سے ایک بہت ہی پیاری خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص بھارت کے مسلمان اور آئیمہ اکرام جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں ان کے لئے یہ خبر بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہے جی ہاں دوستوں اس طرح کی خبر آئی کہ مالگاؤں شہر میں ایک مسجد اسلام پورا کے امام صاحب اور خطیب حضرت مولانا سعید احمد صاحب کو منصب امامت کے پچاس سال مکمل ہونے پر احتراف خدمات کے طور پر ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا جس میں حضرت امام صاحب کو تفع تحائف کی بے انتہاب بارج کر دی گئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نقد رقم تحفوں کے علاوہ تین لاکھ 35000 روپی بطور حدیعہ پیش کیا گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شہر مالگاؤں کے جو امیلے ہیں حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب مالگاؤں دامت برکات ہو رکن شورا دار العلم دیوبند کو آپ حضرات ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بہت ہی پیاری خبر جو کھل کر آئی ہے اور مسلمان اور بالخصوص آئیمہ اکرام اس خبر کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ سنٹی سے خدمت ہے جس کی مثال ہمارے بھارت میں ملنا مشکل تھی لیکن الحمدللہ مالگاؤں والوں نے ایک تاریخ رکن قدی ہے تو دوستوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی رہتے ہیں علماء اکرام ائیمہ اکرام حفاظ عظام معذین اکرام کا آپ حضرات خوب خیال رکھیں کیونکہ یہ لوگ قدام دین ہے ان کی وجہ سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اگر یہ لوگ نہ رہیں تو ہم کو نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوگا اس لئے ہم کو چاہیے کہ ائیمہ حضرات کا خاص طور پر خیال رکھیں بالخصوص بھارت کے اس لاکڈون کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سیادہ علماء ائیمہ کی ہم مدد کریں اللہ تعالی ان کی مدد کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت نصیب فرمائیں گے دوستوں آپ حضرات کو یہ پیاری خبر کیسی لگی ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں برائے کرم ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب فرما کر بلے کان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ